ہاں جی میرے بڑھا براہوں کے آلے توارڈا امید ہے تو سی سارے ٹھیک تھاک ہو ساتے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسا رہنا اپنے حفظ و امانت رکھے جی آج گل کرسان دو ترے معاملے تھے پہلا تو معاملے یہ ہے کہ بلوچستان عدالت جڑھا آج فیصلہ کیتا ہے دردلے آلہ زندہ باد بلوچستان ہائی کوٹ دوہ فیصلہ آج لہور جڑھا ہے دوئی گل کرسان ہوا آج لہور دے بارج کرسان کے لہور آج دوبارہ میدان جنگ بندہ بندہ تیہ آئے صرف اور صرف بلوچستان عدالت جڑھی ہے جس میں سلیوٹ پیش کرنے ہیں وہ دی وجہ توں انہاں جڑھا عمران خان صاحب دے وارنڈ جڑھیں وہ کینسل کر دیتے ہیں آرسٹ وارنڈ اس دے آج بیس کرسان تریہ معاملہ علی بلال بھائی شہید اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلاند کرے انہاں دے والد صاحب نال جڑھا سلوک کیتا گیا آئی صبح تو شام تک اس دے گل کرسان تے چوتھی گل جڑھی ہے او کرسان شہید خاکان عباسی صاحب جڑھیں انہاں عمران خان صاحب دے گڑی آلے معاملے دے وچے آکے آئے کہ دو گڑیاں دے میرے بالا وی لائین میرے پترا وی لائین توشہ خان نال دے وچوں اگر عمران خان دے گڑی دے ذکر کریں دے وقت او دو گڑیاں دے باقی مرسڈیز آن تے جڑیاں پرادو آن تے جڑیاں گڑیاں مڈیاں گئی ہویاں دے کئی ہار مار انہاں تے بھی گل آج انشاءاللہ کرسان چوتھا معاملہ مریم نوا دے پٹھے سے دے بیان دے اپنے بیاننا دے متضاد بیان جڑے آن دے پہن مختلف ہونا دے انٹریویاں دے اپنی بیز تھی آپنو لگی ہوئی زنانی اس تے گل کرسان پہلی گل کرلینے عدالتاں دی عدالتاں میرے خیالے چون یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان دی عوام جڑے پاسے کھلوتی ہے یا جڑے پاسے آئین اور قانون ہے اس پاسے ٹورن دا فیصلہ عدالتاں لے لیا ہے وہ دی ساراں وڈی مثالے ہیں کہ اج بروچستان دی ایک ٹیم آئی ہے انہا آکے عمران خان صاحب نے اتھا ریسٹ کرنا ہی ہو آکے آئی انہوں ملے نے اتھا آکے انہیں ایک پریس کانفرنس اپنی میٹنگ کی تھی ہے میٹنگ تو بعد جناب انہاں ایک لائے عمل بنائیا عمران خان صاحب انہوں درستار کرنا دا لائے عمل انہاں 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 بنایا کہ کوئی تقریباً ترے ساڑے ترے سو دے قریب پولیس سیل کار جڑین او گین تے کنہ زمان پارک نو چارہ سیڈا تو گیر لے آئے او دے میں سکوٹر بھی ہن گڑیاں بھی ہن اس تو بعد قیدی وینہ بھی ہن اس تو بعد موٹسیکل تے بھی ہن ڈالفن فورس بھی گئی ہوئی آئی الیٹ گئی ہوئی آئی مطلب ایک فل پروف پلین بنا لیا گیا کہ عمران خان نو ہر صورت گرفتار کرنا ہے بدقسمتی کہ اے اپنی کاروائی آگے پچھے کتا ہے شروع کریں دے بدیاں دے ساڑی آدالتا نو جننو میں خلی اوٹ پیش کریں دے پیاں دے جنن آئے فیصلہ لے لے آئے دے بہت اچھا فیصلہ لے آئے گے پاکستان دے آئین اور قانون دے نال کھلونا ہے دے پاکستان دے جڑی عوام ہے انہ دی جڑی خواہشاتاں انہ نو بھی مدد نظر رکھ کے دوی تا پاکستان تری جا پاکستان نو خون رے دی تے کسے بھی بد امنی تو بچا منا ہے اے انتہائی اچھا فیصلہ ہے پورے پاکستان دے بیچ اس فیصلے نو اپریشیٹ کیتا ویندہ پہ ہے اے فیصلہ دے منا لے جڑی جج صاحب ہیں انہ نو سلیوٹ پیش کیتا ویندہ پہ ہے پورے پاکستان دی طرف ہوں کہ او آئین اور قانون دے نال کھلو تن سچ نال کھلو تن تے اللہ تعالی ہمیشہ حق اور سچ دے نال کھلونا لے دا مددگار ہے تے انشاءاللہ پاکستانی قوم بھی اپنی عدالتاں دے نال پہلے بھی کھلو تی آئی تے ہون بھی اپنی عدالتاں دے نال کھلو تی ہے آلڑی خان صاحب بہت سارے واقعات اپنے ایک کتاب دے بھی دس سن کہ مختلف قسم دے فیصلے میرے خلاف آئین چاہے وہ الیکشن دے حوالے نال ایک کیس آئی او خلاف آیا خان صاحب دے چاہے عمران خان صاحب دے خلاف اور جڑے کیسے ظاہر انہا کلوازہ کیتا ہے اپنے خطاب دے بھی کہ میں قدیوی عدالتاں دے کسے فیصلے دے کوئی اختلاف نہیں کیتا تو نہ کوئی ایو جب بیان دیتا ہے جڑا کے ادارے دے خلاف ہوئے یا عدالتاں دے خلاف ہوئے میں ہر دور دے بھی صرف اور صرف عدالتاں دے حق کچھ بولے ہاں مگر بدقسمتی نال جڑے میرے مخالف ہیں جڑا میں انہا دے حق کچھ فیصلہ آیا تو انہا بلے بلے کیتی ہے جڑا میں انہا دے خلاف فیصلے آئین تو انہا عدالتاں دے الزام تراشییں کیتی ہیں عدالتاں دے توہین کیتی ہے عدالتاں دی جڑی عبروے اس انہوں بے عبرو کرن دی کوشش کیتی ہے تے نال انہیں مثال بھی دیتی کہ حق اور سچ دے فیصلہ جڑا میں عدالتاں دی طرف آیا ہے اے وہے دو لوگ ہیں جنہا مخالفت دے نال نال عدالتاں دے چڑھائی بھی کیتی ہے تے عدالتاں دے حملے بھی کیتے ہیں آجوی خاجہ آصف صاحب جڑے انہا ساڑے اکدارے دے خلاف عجیب و غریب قسم دی دبان استعمال کیتی ہے مگر بدقسمتی اکدارے دے بیٹھے ہوئے لوگ جڑے انہاں صرف پی ٹی آئی دے نمائن دے گانتے بندے نظر آن دے جڑا سلوک گل صاحب نہ لویا گل صاحب تو اس لیول تے نہ ہی نہ ہی لیا جس لیول تے خاجہ آصف صاحب صدہ فائدہ نہ لے کے اٹیک کیتا ہے انہاں دے خلاف بھی کیس ہونا چاہیدہ ہے کم تو کم مساوات تے برابری تے اس دن نہ آئیں کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی دے بندہ اگر کسے ادارے دے خلاف گل کرے تے تاں ہی توہین ہون دیئے دوجہ گل جڑی انتہائی ہے میں جڑا دوجہ ساٹھا پوائنٹ ہے وہ اے ہے کہ آج لاہور میدان جنگ بندہ بندہ رہا ہے آج اینج ہویا کہ عمران خان صاحب نے بلوچستان دے بھی چون گرفتار کرنے والے بقاعدہ ایک ٹیم آئی ہے اس آگے آئی جی صاحب دنال میٹنگ کی تی ہے تے آئی جی صاحب دنالوں نے گرفتار کرنے دلائے حملیں بنایا تیرے سو پولیس ایلکار ایلیٹ ایلکار تے ڈالفن فورس آلے یعنی سکوٹران آلے بھی انہا اج زمان پاکنو چارہ سائیڈا تے گیر لے آئے جڑے ویلے پی ٹی آئی دے کارکنان تے آلہ او دہ داران جڑے ہوتے موجودا انہاں وکھے آئے کہ حالات خراب ہیں تے عمران خان صاحب انہاں گرفتار کیتا جا سکتا ہے انہاں ورکر تنو کال دیتی ہے ورکر آگئین ایون بسرا صاحب تی ایک چھوٹی کی میں ویڈیو بے کی اس ویڈیو دے ویچ بسرا صاحب تے سیندے پیانکار کنانو کہ کیڑے دے را دیرو تسا آسو تا آسا اگو نار تے مصنوعی پولو بنایا گیا او پولو ٹپ کے تسی زمان پارک پہنچ بیسو کسیر تداد دے ویچ ورکر جڑے ہن وہی اتھے جمع ہو گئے اس تداد دے ویچ جڑی تداد دے ویچ پہلے نارملی ریلی علی دہاڑے ورکر اکٹھے ہیں بلکہ اس تو بھی چار ورکر زیادہ اکٹھے ہو گئے او دو پولیس بھی وارٹر کینن شیل شیل گنا اس تو بعد ڈنڈا بردار فورس یعنی مکمل تیاری نال اسے پولیس بھی پہنچ گئی میں ایک ویڈیو اپنے دوجہ چینل ملک مجو کا افیشل تے بنا کے بقاعدہ اس دور اس ٹائم جڑے ویل عمران خان صاحب نو گرفتار کرنے دی کاروائی شروع کرنی آنے میں اپلوڈ کی تھی یہ تسی ویک سکت دیو بن کے اچھا اسے دوران اللہ تعالیٰ دا خاص فضل ہویا میں دوبارہ سلیوٹ پیش کرنا تے خراج تحسین پیش کرنا بلوچستان دے ہائی کورٹ نو ہائی کورٹ بلوچستان چوے فیصلہ آیا کیونکہ اگر فیصلہ نہ آندا جڑا کہ یہ آیا کہ عمران خان صاحب دے وارنڈ گرفتاری جڑے نو موطل کر دیتے گئن اگر اے وارنڈ موطل نہ کی تے ویندے عدالت دی جانبوں تا اس قسم دی خون ریدی دا خطر آئی کہ تسی موڈل ٹاؤن نو ہی بھول بنیوا موڈل ٹاؤن دی تران دی پلاننگ آئی کہ جڑا اگو آندا ہے اس نو رگڑی بنیوا گھولی بنیوا حالانکہ انہا ظالمانو اس چیز دے احساس تے شرم نہیں ہے کہ کل اساڈا علی بلال بھائی شہید ہویا اللہ تعالی ہو دے درجات بلاند کرین تے اس دن آلینہ کیس سلوک کیتا ہے پاکستان دی عوام نالینہ کل کیس سلوک کیتا ہے جو ظلم انہا کیتے ہیں کل اج اے اس تو ود کے ظلم کرنا لے ہیں مگر بلوچستان ہائی کور دا فیصلہ آمر دی وجہ تو انہا دیا جڑیا ساریا خواہشاتا اندر آنو اندر دیا اندر ہی رہ گئیا تے انہا نو ود پشے مانی تے صبح کی تا سامنا کرنا پیا تری تی جڑی ساڑی گل ہائی ہوئے ہائی کہ علی بلال بھائی تے جڑے والے صاحب ہیں آج صبح توں انہا نو رھوڑے گویندہ پی آئی خبر چل دی پی آئی کہ او نامعلوم ہیں نئی لبدے پی سارے نو خدشہ ہائی کہ نامعلوم کرنا لے جڑے ہیں انہا معلوم افراد ہی ہیں تے انہا معلوم افراد ہاں جڑا انہا ہی کوئی نفع گاٹا کیتا ہے انہا دی نال مگر بعد قصہ میں تھی شام دے قریب انہا دی خبر نشر کی تھی گئی دو چینلہ تے انہا خبر دیتی ایک چینل ہے نیوز ٹوئنٹی فور جس چینل دا مالک اسے لے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے دوہ چینل جیو نیوز جیو نیوز دے انہا پتا جیو نیوز کتنا ایک پی ٹی آئی جنال سپورٹ کرنا لائے یا کتنا ایک سچا چینل ہے انہا دو چینل ہیں تے جناب انہا دی ویڈیو چلائی گئی انہا دے ایک بیان آیا کہ جی میں اپنے بیٹے دے کوئی بدلہ نہ لینا چاہ دا میں آلہ دی رضا تے راضی ہیں تے جو ہو گیا ہے میں سب انہاں ماف کریں نا تے میں کسے نوں مرد الزام نہ ٹھہرین دا اے ہو والے دا ہی جیڑا ساری رات کل تھانے بیٹھ رہے ایف آئی آر کٹوامن واسطے میرے پاکستانیوں تو صرف اس گل نو سوچو تے سمجھو کہ پاکستان دے ویچ کس لیول تے ظلم پہنچ گیا ہے کہ انصاف جس بندے لینا ہے یہ جیڑا بندہ انصاف دا متقاضی ہے اس بندے نوں بھی اس لیول دی اندھم کیا تھے اس لیول دے ڈراؤے دیتے ویند ہیں اس طرح بلیک میل کیتا ویند آئے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کے اپنے تقاضے انصاف دوں پہ چھاہٹ ویند آئے یہ وہ جوان ہے یہ علی بلال دے والے صاحب وہ انسان ہیں جیڑے کل تک مسیرہن کے ہر صورت محفہ یار کٹوامنی ہے تے اپنے بیٹھیں دے قاتلہ نو سزا دے وامنی ہے اج انہ دنال سوچو تسان اندازہ لائے ہو کیڑا ظلم یہ کس لیول دا دھمکایا ڈرائیا گیا اسی انہ نو جس وجہ تو انہا اپنے تقاضہ واپس لے لے ہیں علی بلال ساڑا ایک معصوم براہ آئی تے بے ضرر انسان آئی اس انسان تو کس انہوں کو رتی در نقصان ہوئن تو کوئی اندیشہ نہیں جس انسان انہا شہید کیتا ہے چاہ کے پولیس کسٹڈیج لے کے گئے مارے آنے تے مار کے سٹھ چھوڑے آنے گالیں جی نکل آئی کہ وہ ویڈیو بھائی بنا لائی چینل آلے ایک ساڑے صحافی براہ وہ ویڈیو آلہ وی جڑا ہے بچارہ اس دیوی جان نو اتنا شدید خطرہ ہے اس واس دیوی بار بار ٹی وی چینل آتے صحافی صحاف تی تنظیمہ تے آج حبیب بھائی بھی آکھا ہے کہ وہ دا خیال رکھو اس دی سیکیورٹی اس دے حفاظہ دے ذمہ دار آسان او دی جان نوی خطرہ ہے او دی کل ہور ویڈیو دے وی ہن ظلمی اس لیول دے پڑ گیا ہے کہ علی بلال بائی دا پاکستان دی آم عوام نو سون کی اتنی تکلیف ہوئی ہے تو اڈی سوچے اس دے والد نو سوچو کتنی ایک تکلیف ہوئی ہوسی اگر اس دا والد انساس دے تکا دے تو پچھا ہٹے آئے یا او بدلہ لینڈ تو پچھا ہٹے آئے یا کیس کرامر تو پچھا ہٹے آئے تو سوچو انسان کتنا ایک مجبور ہوسی یا اس انسان نو کتنا ایک مجبور کیتا گیا ہوسی مرتے کیا نا کرتے علی کنڈیشن دے ویڈیو چو بیچارہ پچھا ہٹے ہوسی نہیں تا جس دا جوان پتر مر ونجے اس نو تا بھائی مہینہ ہوشی نہیں آندا مگر تسا ظلم دے انتہا چیک کرو دعا آئی ہے کرنے آ رب کلوں کہ میرے مولا ایک معصوم انسان آئی جس دن آل اتنا وڑا ظلم کیتا گیا ہے تو میرے مولا تو قادر غفور و رحیم عرشہ شریف شہید بھائی دے قاتلانو اس انسان دے قاتلانو تو جلد پکڑ تے فیل فور پکڑ میرے پروردگار انہ دی رسی ہور لمی نہ کرنے تے ہور مسومت نیا جاننا جڑی زائی کرنے ہور مسومت نو مریسن تے اس ریاست نو تے آلڑی تباہ کر چکن مگر اے ہور تباہ کرنے لوگ کنو خود کشییں کرنی ہیں اگر یہ ساڑے سیرہ تے مسلط رہے میرے مولا تو آپ پکڑنے صرف ان تیرے پکڑ دے قابل ہی رہے گئے کسے انسان کو پکڑنے جو گے نہیں رہے گئے میرے مولا اس تو باز جی چوتھی جڑی وڈی خبر ہے وہ اے ہے کہ آج شاہد خاکان عباسی صاحب جڑے انہا ایک لائیو ٹی وی چینل تے بے کے گال کی تی بڑی حیران کن گال کی تی گال انہا اے کی تی کہ گھڑی علا جڑا معاملہ ہے نا گھڑیاں تھا میں جو دو وزیر آدم میرے پترہ بھی توشہ خانہ دے بھی چو لہیاں آنتے پیسے دے کے لہیاں آنتے اے تو کوئی اللیگل گال نہیں اے ایک زوردار تماشا ہے نون لیگ دے سارے پٹواریاں دے موہتے بھی تے نون لیگ دی لیڈرشپ دے موہتے بھی اس تو وڈا کوئی زوردار تماشا مار نہیں سکدا کہ انہ دی علا لیڈرشپ دے ایک بندہ جڑا کے وزیر آدم رہایا خود اے گال لائیو ٹی وی تے بے کہ گڑی توشہ خانہ دے چو لہنا کوئی جورم نہیں ہے وہ تا میرے پترہ بھی پیسے دے کے لئی آئی تو سوچو کہ پچھلے یارہ مہینے توں انہیں گڑی 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 یاد آوین دیئے ہر گڑی گڑی یاد آن دیئے گڑی 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 یاد آن دیئے انہیں انسانوں نوں بب گے ماروینینا چاہی دا کہ انہیں دا اپنا ایک آلا لیڈر اس گال دا اقرار کریندہ پی کہ توشہ خانہ دے چو پیسے دے کے گڑی لانا کوئی جورم گناہ نہیں افسوسے میں انہیں اداریاں تے بھی جنہیں اداریاں دے امران خان صاحب دے خلاف توشہ خانہ دا کیس چلدہ پی آئے انہوں بھی ہر ایک اس چیز دا پتہ آئی ہر ایک معاملہ انہیں دے سامنے آئی اج پاکستان دی اوام دا سوال تے ریکویسٹ انہیں نالے بڑے عدب نال کہ اگر ای ایو جا معاملہ آئی امران خان صاحب دے کیس بڑھایا کیویں گیا دے کیس لیا کیویں گیا یہ بہت وڈا سوال ہے اس سوال دا جواب اساں بڑے عدب نال اپنے اداریاں کو پچھنے آن کہ اگر خاکان عباسی یا مرسڈیز آن یا پرادو آن یا بی ایم ڈبلیو گڑی آن پہلے آل ریڈی توشہ خانہ چو آنے پونے یا بغیر کچھ لے دیتے سیاستدان لے کے گئن انہ دے کیس کیوں نہیں بنایا گیا امران خان تے ایک لیگل معاملہ دے کیس کیوں بنا دیتا گیا اے اداریاں نال بہت وڈا سوال ہے تے انشاءاللہ اے دا جواب اداریاں نو دیونا پوسی چاہے عملی طریقے نال انہ سارے باقی ہیں تے کاروائی کر کے تے چاہے زبانی اے دیونا ضرور پوسی اس سوال دا جواب نہیں تا خدا تعالی دی ذات جڑی ہے وہ انصاف کرنا لیے جی میں اسے ہونے انصاف کر دیتا ہے آوانا لے دینا دے چھوئے کوئی انصاف کر دے سی کہ شرمندہ ہو کے تے کوجھ نہ کوجھ بولنا پوسی تو ان مو چو کرنا پوسی پنجمی گال جڑی پنجمہ اہم پوائنٹ ہے مریم نواز صاحبہ جڑی ہیں اپنے ایمیج بیلڈنگ واسطے اپنے ایمیج نو بہتر کرن واسطے مختلف ٹی وی چینلہ تے تے مختلف اینکر پر سنجڈن انہیں انٹرویو دیں دیئے پہیان انہیں انٹرویووں دے وی چھوٹے چھوٹے سوال دے جواب ہے چھتی چھتی کٹ دے کے جواب آن دے پہن ویک کے بندے وہ ویڈیو ہاں سا آبیندہ ہے اس انٹرویو نو ویک کے ہاں سا آبیندہ ہے کہ اتنے کٹ دیتے گئن ایک ڈڑ تو دو منٹس دے جواب دے وی چیز ایک چیز دوجہ چیز جڑی انتہائی آئے میں وہ اے ہے کہ مریم نواز اپنے سوالوں دے جواب اپنے جوابوں دے سوال خود کریئیٹ بھی کریں گے اپنے جوابوں خود غلط بھی ثابت کریں گے خود درست بھی ثابت کریں گے ایک جگہ انہیں تو ایک سوال ہویا تو انہیں آکے جی ایک چیز غلط دوسری دفعہ انہیں معاملے دے سوال ہویا تو انہیں آکے جنہیں یہ چیز ٹھیک ہے یعنی بیسیکلی اے عورت بیچاری نفسیاتی مریض ہے اسنو اے بھی نہیں پتاوی اے کیڑے بھی لے کیڑی جاتے بے کے کیے آکھ وینگی تری جی چیز اے ہے جیڑی انتہائی اہم تے سمجھنا لیے وہ اے ہے کہ حدیث اندھے بچ بھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماگ ہیں جیڑے کہ ساڑے سردار ہیں نبی اندھے بھی سردار ہیں تے ساڑے بھی سردار ہیں کہ جھوٹھے بندے دے جیڑا حفظہ ہوندہ ہے وہ زیرو زیرو ہوندہ ہے کمزور ہوندہ ہے اسنو نہیں پتا ہوندہ وہ کیڑی جاتے کے گل کر گیا کیڑی جاتے پلچو لاؤ گیا کیڑی جاتے کیڑا جھوٹ بول گیا کیڑی جاتے کیڑی تھک لاؤ گیا تے اے چیزیں بھی ثابت کریں دیئے پہیان کہ مریم نواز صاحبہ جی نہ تو کوئی سٹرگل ہے نہ تو کوئی کوالیفیکیشن ہے نہ کوئی ہونا دی میں نہ تے نہ اس ملک واس تے نہ اس قوم واس تے اور نہ ہی اپنی پارٹی واس تے سیم بلاول دا بھی ایو حال ہے میرے پاکستانیوں ایو جہ چور جو میں پہلے ساڑے تھے مسلط کیتے گئے دوبارہ اگر مسلط کر دیتے گئے تو سو چوت پاکستان یہ پاکستانی قوم دا کیے ہو سی آج واس تیتنا ہی اپنا خیال رکھو تے اپنے براد اس چینل دا بھی پہنچوز باغ باغ کے سر میں پیٹ چاڑے گی پہنچوز باغ کے سر میں پیٹ چاڑے گیا